جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایک اور کیکٹ نیوز میں آپ کا اپنا آیاز بشیر آپ کے حضرت میں حاضر ہے تو آج ہم بات کریں گے جی انڈیا ورسز جو انگلینڈ ہے چوتھے ٹیسٹ کی اور انڈیا نے سیریز بھی جیت لیا ہے اور ٹیسٹ بھی جیت لیا ہے بہت بڑی اچیومنٹ فوروہ چرمہ وراد کولی پوری سیریز میں نہیں تھے کہل راہل آخری تین ٹیسٹوں میں نہیں ہے جدے جائے ٹیسٹ میں نہیں تھے جسپریز بومرائز ٹی ٹیم تھی تو بہت بڑی بات ہے روہ چرمہ کے لیے اور بڑی اچھیومنٹ ہے یہ بیکاوز آف انگلینڈ کرنٹ جو ٹیسٹ ان کی پرفارمسز جا رہی ہیں اسے حساب سے اپریشے اپریشیشن بن تھی ہے جی تو پانچ وقتوں کے نقصان پر یہ چیز ڈاؤن کر لیا کل چالیس پر کوئی آؤڈ نہیں تھا اور تقریباً ایک سو آہ باون رنس آئی ہیں تھے تو روہ چرمہ نے بہت اچھی انکس کے لیے پاوزیٹیو انکس ایک چکہ پانچ چوکے لگا کے ایک پچ من رنس بنائے یہ شہسوی جیس وال چوالیس والوں پر سینتیس بنائے جی انہوں نے شمان گل ناٹ آؤٹ میچ میننگ اننگز باون رنس کی بہت اچھی پارٹنرشپ رجت پتیدر زیرو بنا کے آؤٹ ہو گئے رویندر جدیدہ چار سکور بنائے جی انہوں نے سرفراز خان پہلی بال پر آؤٹ ہو گئے دروف جورل ایک دوا پھر انتالیس رنس بنائے انہوں نے اور بہت ہی اچھی پارٹنرشپ لگائی شمان گل کے ساتھ تو جوئی روٹ جو ہیں انہوں ایک آؤٹ کیا ٹوم ہارٹلی نے ایک آؤٹ کیا شوہب بشیر جو دوسرا ٹیسٹی کھیل رہے ہیں پچھلے اننگز میں پانچ آؤٹ کیا اس میں تین ٹوٹل آٹھ وکٹیں نیجی انہوں نے بہت بردست بالنگ کرائی یہ شہسوی جیس وال پہلے آؤٹ ہوئے چوراسی رنس پہ اس وقت روحید چرمہ نینانوے پہ آؤٹ ہو گئے رجت پتیدر سو پہ تیسرا آؤٹ ہو گیا اور رویندر جدیدہ ایک سو بیس پہ سرفراز بھی ایک سو بیس پہ آؤٹ ہوئ رہا تھا کہ ابھی کافی ستر سکور پڑھا ہے تو شاید ٹیل اینڈر آ جائے اور میچ ختم ہو جائے لیکن سب سے بڑی پارٹنرشپ لگائی جو ہے شمنگل اور دروف جورل اور وہ ٹیم کو اوبر دلائیں لے گئے پارٹنرشپ کی بات کی جائے تو روحید چرمہ اور جیس وال جو ہیں وہ جو ہے سب سے پہلے انہوں نے اوپننگ بہت زبردست کی وان نائنٹی کے چیز میں اگر چوراسی کا آپ کو سٹارٹ مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اچھا اس کے بعد دروف جورل اور شمنگل ہیں وہ بہتر رنج بنائے انہوں نے پارٹنرشپ لگائی دو ہی بڑی پارٹنرشپ ہیں تو منہ آف دی میچ دروف جورل ہیں جی تو میں آپ کو جرہ میچ کا آوریو بتا دوں نو کو لی فور دے انٹائر سیریز ویراد کو لی پوری سیریز میں نہیں تھے نو کیل راہول فور تری ٹیسٹ کیل راہول تین ٹیسٹوں کے لیے نہیں تھے نو جدے جا فور اٹیسٹ پچھلے رویندر جیزے ٹیسٹ میں نہیں تھے نو ایشوین فور ہاف اٹیسٹ رویندر جیزے ہیشوین پچھلے ٹیسٹ میں ہاف تیسٹ میں چلے گئے تھے نو بھمراہ فور دہ فور تیسٹ جسپری بھمراہ اس ٹیسٹ میں نہیں کیلے انڈیا وار ڈپرائیڈ فور سم سیریز ٹیلنٹ انڈیا جو ہے وہ بہت سٹرگل کر رہا تھا اور جو ہے اپنے حساب سے نہیں ہے پلئے آویلیبل تھے ان کے لیے چار پانچ بات اٹس روہ چرمہ من who had the last laugh they will go to dharm shala hoping to put the icing on the cake one of india's prettiest venues we look forward to fitting finale that what has been superb test series تو dharm shala میں جائیں گے icing on the cake وہ کہہ رہے ہوگا کہ می بھی achcha جی they are now only behind us 17th consecutive test series wins at home for india ستارمی test series مسلسل ہے جو یہ جیتے ہیں جی they are now only behind us australia's 28 australia 28 test series مسلسل جیتا ہوا ہے اپنے country میں وہ صرف india اس سے پیچھے رہ گیا اور australia کو بھی australia میں دو مرتبہ رہا چکے ہیں for ben stokes and brandon mccallum this is their first series lost and are galling one at that they do have a chance to bounce back and end their india tour on a good note dharm shala so this is the first time in their history mccallum best ball and ben stokes and ben stokes this series has been for them and there is that we will here we will have a good note tour for india it's all about taking the series by 4-1 margin a small break before the two teams meet each other on the 7th in the hills we will be back covering each and every bit of action for now so that we will have a little time for this test will be last test is 7 march and today is 26 so 10-11 days so player of the match man of the match drove jorill for his brilliant batting 90 runs made 219 7 out so very big so there 90 run making out of danger and 300 plus was very big if there was 300 lead so 300 never happened from india so i play according to the demands of the situation i play against the situation and the first innings needed to get runs as well we knew we had the bat last so any runs would be vital i was involved in some partnerships so credit goes to all those who stayed and added runs partnership i just saw the ball then reached to it pitch of the ball they found shot the conversation was good shubhangil in the second inning who just broke it to 10 runs set and started developing the partnership we had partnership so Rohit Sharma it has been a very hard fought series without a doubt and to come on the right side of the end four test matches feels really good it was a very difficult series it was a very difficult series it was a very difficult team it was a very difficult team really proud of everyone in the dressing room in the dressing room all players were proud there were a lot of challenges thrown at us but i thought we responded pretty well i thought we were quite composed in what we wanted to achieve what we wanted to do on the field very happy so we said we are very happy with this performance and it was good so Ben Stokes i think it was a great test match it was a very good test match if you see the scoreboard it will say India 1 by 5 wickets but it doesn't give credit to the way things unfolded the abes and flows on every single day it happened i can only be proud of my team we had some inexperienced spinners Bashir and Hartley but i am proud of their efforts they came here without a lot of exposure and they kept balling i can't ask them more so he said i am very happy with his performance and especially the spinners show Bashir and Tom Hartley they gave a great performance part of my captaincy is allowing the young guys to reveal and the freedom to play in some difficult and intimidating conditions in India i am a massive cricket test cricket fan the numbers of youngsters coming along and board team sets things up nicely future of test cricket anything was possible it was incredibly difficult betting against the spinners Ashwin Jadeja and Kuldeep scoring become difficult so was rotating the strike so is Bashir the share amount of joy route 12,000 test runs it is a great thing stats are india chasing under 200 at home 33 mertaba and never 3 draw first successful 150 plus chase in india since 2013 the last game against australia and delhi mark 2013 india won by 6 wickets india winning a series after 0-1 down 2-1 versus england 72 73 2-1 versus australia 2001 2-1 versus sri lanka 2015 2-1 versus australia 2016 17 3-1 versus england 20 21 3-1 versus england 2023 24 तो यह आज का मैश था जी उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी 7 मार्च को है जी अभी HBL PSL 7 की जानिब चलेंगे यह आज की वीडियो थी उमीद आपको पसंद आई होगी मिलते इंशाले नेक्स वीडियो में Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh